بات کر لیتے ہیں موسم کی کراچی میں ہلکی بونہ بانی سے موسم خوشکوار ہو گیا درجہ حرات 28 نگری سینٹی کریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ تیز بارش کا امکان نہیں ہے شہر قائد کے موسم کا عیوال جاریں گے نمائندہ سنو نیوز سحیل شبیر سے سحیل بتائیے گا دیکھیں کراچی کا موسم جو ہے وہ آج انتہائی خوشگوار ہے سبح سے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بونہ بانی کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گہرے بادل جو ہے وہ اسٹم کراچی شہر میں موجود ہے آج جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 28 دگری سینٹی گریٹ کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ متوقع نہیں ہے لیکن درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 34 دگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جا سکتا ہے لیکن ہوا میں نمی کا تلاصف کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس کے قریب فیل جو ہے وہ ہوگا جس سے موسم جو ہے وہ خاصا دھوپ تو نہیں نکلے گی لیکن موسم جو ہے وہ خاصا گرم محسوس کیا جائے گا اسلام آباد میں گرمی کے لہر بادصور برقرار ہے شہر اقتدار کے بازیوں کو محکمہ موسمیات نے بھی جھنٹی کرا دی آئندہ دو روز تک بارش کی امید نہ رکھے جائے جبکہ آج اور کل درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا مزید جانتے ہیں سردار عویس سے جی سردار عویس آگاہ کی جگہ جی سورج موسم میں گرمہ کا سارا غصہ وفاقی دارالحکومت پر اتار رہا ہے اور گزشتہ تین روز سے جاری جو گرمی کی شدید لہر ہے وہ بدستور برقرار ہے سورج آگ برسار آیا ہے کہر برساتی جو گرمی ہے وہ شہر اقتدار کے شہریوں کے لیے جینہ محال بناتی جا رہی ہے شہر اقتدار کے جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے چلنے والے ہوا کے تھنڈے جھونکے تھے ان کا سلسلہ بھی بندے اب صبح اور شام کے اوقات میں ہوا بھی نہیں چل رہی اور گرمی کی اور حبس کی وجہ سے درجہ حرارت مزید بڑھتا جا رہا ہے اور آج شہر کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری سنڈی گریڈ کو ریکارڈ کر چکا ہے محکمہ موسمیات نے بھی بارش کی کوئی توقع اور امکانات جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے آج جو دوپہر کے بعد محکمہ موسمیات کے مطابق گرد آلود ہوایں چلنے کا امکان ہے جبکہ کشمیر گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پرختونخواہ کے کچھ پاڑی علاقوں میں گرد آلود ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے تاہم شمال مشرقی بلوچستان بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں آندہ دو روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب لاہور کے موسم کا ذکر کرتے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج سے ہیٹ ویف کی پیشگوئی کی گئی ہے معمول سے درجہ حرارت پچھ زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی ہاں کتنا زیادہ رہنے کا امکان ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں لاہور سے سنو نیوز کی نمائندے محمد لکمان سے جی لکمان بتائے گا کہ یہ ہیٹ ویف کب تک جاری رہنے کی توقع ہے جو میکمہ موسمیات کی پرڈکشن ہے آج سے ہیٹ ویف کا آغاز ہو جائے گا اور یہ چوبیس تاریخ تار جاری رہے گی اور اس میں جو ٹیمپریچر ہے خاص طور پر بالائی اور وسطی پنجاب میں یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ چار سے چھے ڈگری ڈسینٹی گریٹ تک عمول سے زیادہ ہوگا اس وقت میں لاہور میں چونتیس ڈگری ہے اور آج اکتالیس ڈگری تک یہ جا سکتا ہے لیکن جو اگر آپ فیل انڈیکس میں دیکھیں تو یہ انچاس محسوس ہوگا انچاس ڈگری محسوس کیا جائے گا دوب میں اگر آپ سائے میں آتا ہوگا پینتالیس ڈگری ڈسینٹی گریٹ محسوس کیا جائے گا گویا کہ یہ ٹیمپریچر کم نہیں ہونے والا بڑھنے والا ہے اور آگے بھی دو تین دن تک کسی قسم کی بارش کی کوئی توقع نہیں ہے تو اس کی ویسے جو ہیٹ ویف جائے اس کا ایک ایمپیکٹ انسانوں پہ بھی آئے گا اور دیگر جو اگری کلچر ہے دیگر چیزیں ہیں اچھا لکمان نے بتایا کہ ہیٹ ویف سے بچنے کے لئے ڈاکٹرز کا کہتے ہیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کم از کم جو ہے باہر نکلیں گروں میں رہیں اور خاص طور پر جب یہ میڈ ڈے ہوتا ہے دپیر کا وقت ہوتا ہے اس میں تو برکل آنے سے منع کیا گیا دوسرا کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کپڑے سے چیرے کو لپیٹا رکھیں سار پر کپڑا رکھیں ہائیڈریشن کرتے رہیں پانی پیتے رہیں کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے یا ڈی آئیڈریشن ہوتی ہے یا اس گیسٹرو انٹریکٹرز کے زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں کہ جو پی ایچ ویلیو ہے انسان کے میدے کی وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے زیادہ پانی پینے سے یہ کم پانی پینے سے اور یہ ایک بہت 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 فیکٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سن سٹوک سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان دھوپ میں کم کم آئے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے بات کی ہم سے لکمان آپ کا شکریہ